گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو کرسمس کے بعد جو پیغام بنتا ہے وہ ڈیفنیٹلی مجوسیوں کا پیغام بنتا ہے تو ابھی جو پیسیج ہم نے پڑھا اس میں مطی دو باب اس کی دسویں آیت میں ہم فوکس کریں گے وہ ستارے کو دیکھ کر نہائیت خوش ہوئے جب ہم انگلیش میں سائیت کو پڑھتے ہیں تو ان کی جو خوشی اور شادمانی ہے اس پہ بہت زیادہ سٹریس کیا گیا ہے تو آج کا جو پیغام ہے اس کا ٹائٹل ہے سونا مور لبان اور اس میں سے ہم جو بات آج سیکھیں گے اس کا تعلق ہماری مسیح زنگی کے ساتھ ہے اور مجوسیوں کا یہ جو سفر ہے یہ ہماری جو کرسچن واک ہے یا ایمان کا جو سفر ہے یہ اس کو پیش کرتا ہے جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی 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 ہے کسی بائبل سکالر نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کرائیسٹ is owned by men who are in the higher order of life کرائیسٹ is owned by men who are in the higher order of life سو بڑی خوبصورت بات کسی بائبل سکالر نے کہی جب اس پیسج میں اور کرسمس کے اس ایونڈ میں ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی آمد کو دیکھتے ہیں تو ان کے تعلق سے جو ہمارے سوالات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں بلکہ ان کی آمد سے ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں بلکہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کی detail میں جائیں ہم یہ point دیکھیں گے کہ اصل میں مطی نے جب اس واقعے کو mention کیا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد جو ہے وہ مجوسیوں کے تعلق سے کوئی details ہمیں بتانا نہیں ہے بلکہ میتھیو کا جو purpose ہے بتانے میں وہ یہ ہے that jesus is the messiah for all people مطی کا پیغام کیا ہے اور مجوسیوں کا پیغام کیا ہے jesus is the messiah for all people یسو مسیح نہ صرف یہودیوں کا مسیحہ ہے مسیحہ ہے بلکہ وہ تمام امت کے واسطے اور تمام قوموں کے واسطے نجات دہندہ ہے اور یہی بات جان اپنے گاسپل میں کہتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے کلاتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے علاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پائے سو جو main point مطیس میں بیان کرنا چاہتے ہیں that is jesus is the messiah for all people سو جہاں تک خدا کے اپنے لوگوں کی بات ہے جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس قدر خداون کے متلاشی نہ تھے جس قدر یہ مجوسی جو ہیں یہ خداون کے متلاشی تھے اور اس کی تلاش میں تھے اور ان کی جو great desire تھی وہ یہ تھی کہ وہ یسو کے پاس جائیں جو کہ ایک بادشاہ کے طور پر ان کے لئے رویل ہوا تھا اور اپنے حدیعے اور اپنی homage اس کو پیک کریں اور جو کام اس دور کے یہودیوں کو کرنے کی ضرورت تھی وہ ان مجوسیوں نے کیا اور جویس نیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں خداون کے جلال کو ظاہر کرتے اور لوگوں کو نجات ہندہ کے پاس لاتے جویس جویس نیشن لیکن ان کی جگہ پر یہ کام جو ہے یہ اس ستارے نے کیا اور ان کی اس ستارے کی رہنمائی میں اور روشنی میں یہ جو مجوسی ہیں یہ خدا کے جلال تک پہنچتے ہیں وہ جلال جو جویس نیشن میں نظر آنا چاہیے تھا جس کے سبب سے لوگ خدا کا چہرہ دیکھنے کے لئے آتے وہ جلال بنی اسرائیل پر نہیں تھا اس لئے خداون نے اس ستارے کے جلال کو یا دریکشن کو استعمال کیا کہ جو دنیا کی قومیں ہیں وہ یسو مسی کے پاس آئیں اور آج چرچ کے سامنے یہ سوال ہے کہ آج چرچ کی زنگی سے کیا وہ جلال نظر آتا ہے جس سے دوسری قومیں جو ہیں وہ یسو مسی کے پاس آئیں یہ آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ خدا کو کوئی اور میتھڈ ہماری مسی زنگیوں سے دوسروں کے لئے گناہ گاروں کے لئے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کیا ہماری چرچ سروسی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کیا ہماری کریکٹر سے اور کسم سیلیبریشن سے اور ادھر ورشپ سیلیبریشن سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یا آج بھی خدا کو کسی اور میکنزم کی ضرور پڑھے گی یا میتھڈ کی تاکہ وہ قوموں کو مسیح کا جلال دیکھنے کے لئے اس کے پاس لائے ہم خاص طور پر یہ نہیں جانتے ہیں پٹیکلرلی کہ یہ مجوسی کہاں سے آئے تھے اور سپیسیفکلی وہ کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ اتداد میں کتنے تھے کچھ بائیبل سکولیج کا خیال ہے کہ تقریباً دو سو ان کی اتداد تھی لیکن بائیبل مقدس اس کے تعلق سے خاموش ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنا سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ رویلٹی تھے یا بادشاہ تھے یا کو پرنس تھے یا وہ سکولرس تھے جس بات پر فوکس کیا گیا ہے وہ ان کے حدیعے ہیں اور ان کی جو آمد ہیں وہاں پر خدا یسو مسیح کے پاس اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے مطیق انجیل میں یہ جو مجوسی ہیں یہ بہت دور سے آئے تھے اور یسو کے بارے میں بہت کم جانتے تھے لیکن یسو کے لیے بہت زیادہ لائے تھے اور اس کی نسبت یہودی جو تھے وہ بہت زیادہ جانتے تھے اور وہ بہت نزدیک تھے لیکن انہوں نے یسو کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سو آج ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے یسو کے پاس آتے ہیں اور کیسے حدیعے یسو کے پاس لاتے ہیں اور بیسکلی جو وہ حدیعہ جات یسو کے لیے لائے وہ ایک روائلٹی کے لیے ایک بڑے سوٹیبل گفت ہیں سوہیم بڑے زبور اکیس اس کی تیسری آیت کیونکہ تو اسے امدہ برکتیں بکشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے اور پھر یسائیہ میں دیکھیں گے یسائیہ سکستی تیسری آیت پانچویں آیت اور چھٹی آیت اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاتین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے پانچویں آیت تب تُو دیکھے ہی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی چھٹی آیت اونتوں کی کتاریں اور میدیان اور ایفہ کی سانڈنیا آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداون کی حمد کا اعلان کریں گے آمین سو یہ جو ورسز ہم نے بھی دیکھی ہیں یہ نبوتی طور پر یہ باتیں جو ہیں یسایہ ساٹھ باب اور اس کی پانچ یوں چھٹی آیت میں موجود ہیں اور ایٹ لارج یہ اس بات کی بھی تصویر ہے کہ دنیا کے آخر میں بھی قومیں جو ہیں وہ اسی طرح سے خداون کے پاس آئیں گی اور اس کو سجدہ کریں گی اور اپنے حدیعے جو ہیں وہ اس کے پاس لائیں سو اب ہم اس کی ڈیتیل کی طرف جو کچھ مجوسیوں نے کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ خدا باب کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اس طور سے بیٹے کی ورشپ کریں اس کی عقیدت کریں کہ ہمارا یہ سٹینڈر ہونا چاہیے چرچ کا یہ میار ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے یسو بادشاہ کو اور یسو نجات ہندے کو ورشپ کیا سیک کیا فالو کیا ہماری زنگیوں میں بھی اسی طرح کی جو افیکشنز ہیں وہ خداوند کے لئے ہونے چاہیے سیکنڈلی یہ ایک لارجر پچر ہے کہ ملینیم میں اور ایٹ 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 پلیس آلسو جو غیر قوام ہیں وہ اس طور سے خداوند کے پاس حدیعے اور نظرانے جو ہیں وہ لے کر آئیں گے اب ہم اس ان کی جو آمد ہے اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں نمبر وان جو ان کی ان کا جو پہلا مقصد تھا اس سارے سفر کا وہ اور آج ہم نے اپنی زنگی میں غور کرنا ہے کیا ہم یسو کے متلاشی ہیں کیا ہم اس کے ساتھ ایک اور گہری زنگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا ہم اس کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں کیا ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف ہم اکس اکس اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یہ امت ہونٹوں سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے تو مجوسیوں کا جو آنا ہے وہ ان کے دل کی حالت کو بیان کرتا ہے وہ یسو مسیح کی تلاش میں تھے اور ابھی جب ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں اپنی زندگی میں اس تلاش کو اس رشتے کو اس ہنگر کو مسیح کے لئے اس پیاس کو انکریز کریں خدا سے کہیں خدا میرے اندر یسو کے لئے کلام کے لئے الہی باتوں کے لئے اور زیادہ بھوگ اور پیاس جو ہیں وہ بلڈ اپ کر دیں سو نوٹ آنلی دیو سیکرز دل سے اور پوری نیت سے اور پوری جد و جہد سے وہ مسیح کی تلاش میں سو آج جب ہم یسو کو فالو کرتے ہیں ہم کس موٹف سے کس نیت سے اور کس پرپر سے کرتے ہیں وہ اس کے پاس کچھ لینے نہیں آئے وہ اس کو کچھ دینے کے لئے پہلے انہوں نے اپنا اور پھر انہوں نے اپنے حدی اور نظرانی جو ہیں وہ بادشاہ کو دینی اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ سیکرز تھے کہ ہم نے اپنا آپ اور اپنا جو بہترین ہے وہ یسو مسیح کو دینا ہے سو دی ور ارنسٹ سیکرز دی ور دیلیجنٹ سیکرز اور وہ یسو مسیح کی تلاش میں بڑے ریورنٹ لی اس کے پیچھے آئے وہ سٹار جو ان کے آگے کے چل رہا تھا وہ کئی پوائنٹ پہ ٹھہر جاتا ہے اور انہوں نے یہ پرزیوم کیا کہ انہیں بار بار پوچھنا پڑتا ہے حیرودیس کے محل پر جا کے ٹھہر جاتا ہے اور انہیں پوچھنا پڑتا ہے کیا یودیوں کا بادشاہ یہاں پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کا ستارہ دیکھ ہے سو انہیں نہیں استرالجرز بردی انہیں استرالجرز وہ مہر فلکیات تھے وہ علم نجوم نہیں رکھتے تھے وہ فلکیات کا علم رکھتے تھے سو انڈرسٹین لیکن انہوں نے اس بات میں شرمنگی محسوس نہیں کی ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا ہے ہمیں کئی جگہوں پر رکھنا پڑتا ہے اور ہمیں مسیح کے بارے میں جان پڑتا ہے یا معلومات لینی پڑتی ہیں where is the Christ so آپ بھی بار بار یسو کے پیچھے جائیں اور بار بار اس کو تلاش کریں اور بار بار اس کو پڑیں اور بار بار اس کے بارے میں جان اور بہت سی کتابیں پڑیں اور بہت سا علم حاصل کریں آپ تاکہ آپ یسو مسیح کے بارے میں جان سکیں ان مجوسیوں پر یا ایسٹانومرز یا فلسفر یا رائلٹیز یہ جو بھی تھے ان کی ایک بات پہ غور کریں سارے واقعے کے پیچھے جو ہمیں ایک پیغام نظر آتے وہ یہ ہے جو کچھ ان کے پاس تھا دنیاوی طور پر وہ اس پہ سیٹسفائید نہیں تھے ان کے پاس دولت تھی وہ اپنی دولت سے سیٹسفائید نہیں تھے they wanted to see جیس they wanted to worship جیس وہ ایک higher dimension کی تلاش میں تھے ان کے پاس علوم تھے اس وقت دنیا میں جو بھی علوم تھے وہ بہترین علوم جو ہیں ان کے پاس تھے they were not satisfied with their knowledge they were not satisfied with their degrees they were not satisfied with their positions they were not satisfied with their wealth دنیا کے بہترین خزانے ان کے پاس تھے جو سونا مور اور لبان جو ہے وہ گفٹ کے طور پر لہ رہے ہیں they are rich people اور لبان جو ہے وہ سونے سے بھی مہنگا تھا اس وقت اور لبان کیوں کہتے ہیں it's the king of oils اس وقت کی دنیا میں جو سب سے مہنگا oil تھا وہ لبان تھا فرینکن ان کے لئے پرابلم نہیں تھی they were rich people they were royal people انٹیلیجنسی تھی اپنے وقت کے they were philosophers لیکن جو بھی علوم اور فنون اور دولت ان کے پاس تھی وہ اس سے ایک higher dimension میں جانا چاہتے تھے وہ سارے علم سے satisfied نہیں تھے اور ایک سٹار نے ان کی رہنمائی کی کہ ایک superior جو thing ہے یا person ہے وہ دنیا میں آگیا ہے a superior king has been born جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے بھی بڑھ کر کوئی حسنی دنیا میں آگیا ہے اور وہ اس کی تلاش میں نکلے اور جب تک وہ نہیں ملا وہ ڈھونٹے رہے وہ سفر میں رہے وہ مطلاشی رہے وہ پوچھتے رہے اور وہ چلتے رہے اور جب وہ ملا تو انہوں نے ان کو اس کے آگے اپنی homage پھیکی اور اپنی نظرانی جو ہے اس کو دے دی کہ آپ ان چیزوں سے satisfied ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو آپ کی جو situation ہے یہ بڑی خطرناک جائیں ایسا نہ آپ رہ جائیں اور کوئی اور اٹھا لیا جائیں کہ آپ اپنی تعلیم سے اور اپنی education سے اور اپنی dollars سے اور اپنے status سے satisfied ہیں then you are missing the greatest thing in your life your connection with god your reverence for god your relationship with god and your knowledge about god is poor اگر about god is weak it's poor پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں so they were the best of the times اور جب وہ یسو کے آگے سونا اور مور اور لبان رکھ رہے تھے it was not the gold they were putting there and it was not the precious thing they were putting there these were the trophies of science these were the trophies of science اس دور کی جتنی science تھی وہ اس کی trophy جو ہے یسو کے قدموں میں رکھ رہے تھے science آپ کو خدا سے دون نہیں لے کے جاتی ہے آپ کو خدا کے نصدیق لے کر آتی hallelujah the real science the true science it doesn't takes away you from god it brings you near to god hallelujah وہ اپنی trophies اس کے آگے رکھ رہے ہیں یہ ڈبے جو ہیں ان میں سونا مور لبان نہیں ہیں وہ اپنے فلسفے کو اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں تجھ سے بڑھ کر اور کوئی فلسفہ نہیں ہے وہ اپنی science کی trophies اس کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تو خالق اور مال کے سامنے دنیا کی science کچھ نہیں وہ اپنے رتبے یا status کو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ خداون تیری ذات وہ اللہ ذات ہے جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے وہ اپنے فلسفے کو اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں جو فلسفہ ہم نے سیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اس فلسفے کو دیکھ لے آئے ہیں جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اور ایک ستارے نے جس کی رہنمائی کی ہے آلیلویہ آج اب کس فلسفے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج اب کس science کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج تک یہ ساری چیزیں یسو کے قدمت نہیں آجاتی ہیں آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں اپنی زندگی کے سارے تجربے سے اور جو ان کی intelligence تھی knowledge تھی philosophy تھی science تھی understanding تھی محنت تھی اس سے انہوں نے ایک بات سیکھی ہے کہ یہ ستارہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے the greatest king of the world is born today hallelujah دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے آپ کی science آپ کو کدھر لے کے جا رہی ہے then you have the wrong science آپ کا فلسفہ آپ کو کہا لے کے جا رہا ہے bring those trophies at the feet of christ سب تاج یسو تیرے لئے ہے تیرے قدموں کے لئے ہے اور مجوسیوں نے حقیقت میں ایسے کیا ہے اور انہوں نے اس بات کے قرار کیا ہے سونا مور اللہ بان ہماری science ہماری philosophy ہماری trophies ہماری knowledge ہماری royalties ہماری intelligentsia ہماری whatever we have is nothing before you you are the superior one you are the greater one hallelujah یہ level this is the higher level of life جیسے میں نے پہلے جملہ کہا christ is owned by men who are in the higher order of life یہ وہ لوگ جو higher order میں زنگیاں بسر کرتے ہیں وہ understand کرتے ہیں temporary چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتے اور اس لئے امتی دوب آپ اس کی دس وی آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے یسو کو دیکھا وہ نہائید خوش ہو ہے وہ خوشی سے بھر گئے وہ شادمانی سے بھر گئے اور وہ نہائید خوش ہو ہے یعنی جو چیزیں ان کے پاس پہلے تھیں انہوں نے انہوں نے دیکھی ہے اس ہستی نے ان کو خوشی سے پھر دیا یہ سٹینڈڈ اور یہ لائف سٹائل آج کے چرچ کا ہونا چاہیے آج کے امانداروں کا ہونا چاہیے اور آج کے مسیحوں کا ہونا چاہیے آپ کی جو بہترین خوشی ہے حقیقی خوشی ہے اور جنون خوشی ہے آپ کو وہ یسو سے میں خوشی ہویا جو دو مینو آکن لگے آو یہ ہوا دے کر جات سو وہ ایسٹرانومرز اور وہ نہیں ایسٹرالجرز وہ سائنٹس اور وہ وہ اپنے زمانے کی پروفیٹک وائس تھے وہ پروفیٹک وائس اور پروفیٹک انڈیسٹینڈرز of the times and the seasons of God کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سٹار جو ہے what was the سٹار telling them and how was the سٹار telling them تو بجائے اس کہ وہ اسٹرانومی کی طرف آئیں وہ اسٹرالوجی کی طرف چلے جاتے بائبل جو ہے اسٹرالوجی کو پرموٹ نہیں کہ دیں بلکہ انہوں نے کہا ہم اس کا ستارہ دیکھ ہم اس کا ستارہ دیکھ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں سو جینیسز پہلا باب اس کی چودہویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں آیت دیکھ جینیسز ون فورتین سورت چاند ستارے they were made for سائنس and they were made for سیزن ان کا مقصدی سائنس اور سیزن تھا آئے میں سوال دیکھو پڑھیں جینیسز ون فورتین اور خدا نے کہا کہ فلق پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کی امتیاز کے لیے ہوں آمین so that there be a sign for the days and the years and the seasons اس سارے واقعے میں جو ہمیں خوبصورت بات ایک اور جو دیکھتے ہیں حیرودیس نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا کر اس بچے کی بابت دریافت کرو اور پھر مجھے بھی واپس آ کر انفارم کرو تو اس میں ہم خدا کی ماسٹرنگ کو دیکھتے ہیں خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں خدا کی حکمت کو دیکھتے ہیں خدا وہ بھی جانتا تھا جو حیرودیس نے کہا اور خدا وہ بھی جانتا تھا کہ حیرودیس کا اس کہنے کے پیچھے مطلب کیا اور اس سبب سے خدا نے ان کی رہنمائی کی کہ تم نے اس کے پاس واپس نہیں جانا ہے سو جو لوگ خدا کے ساتھ ٹیمپڑ کرتے ہیں خدا کی اگینسٹ کام کرتے ہیں خدا کی اگینسٹ پلان رکھتے ہیں گاڈ نوز ہاو ٹو ماسٹر دیم گاڈ ایبل ایناف ٹو ماسٹر یور انیمیز خدا یہ قدرت اور یہ حکمت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے حالات کو اور آپ کے دشمنوں کو ماسٹر کر سکے سو نو من کی ستین اگینس پلان سو گاڈ اور اس نجات ہندے تک اور اس بادشاہ تک جس سیزن ان کی رہنمائی کی وہ کیا تھا ستارہ 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 سو سو ایٹ کیا بی ویرئیس کنجکشنز جو ستارز کے اور پلانٹس کے اور گلیکسیز کے کنجکشنز بنتے ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ ایک انجلک ستار بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور فیزیکل ستار بھی ہو سکتا ہے روشنی ان کے آگے آگے چل نہیں دیکھیں اس میں لیسن اصل چیز ستارہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو روشنی آپ کے پاس ہے جو روشنی آپ کے پاس ہے اگر آپ اس روشنی میں چلتے رہیں تو یہی روشنی آپ کو الہی روشنی کے پاس لے جائے جو روشنی آپ کے پاس ہے جتنا علم اور سمجھ اور حکمت اور دنائی آپ کے پاس ہے اس ہی کو خدا لے لے گا اور اس کی مدد سے آپ کو اس روشنی کے پاس لے آئے گا جو دنیا کا نور ہے جو کائنات کی روشنی بات ستارے کی نہیں ہے بات اس فلسفے کی ہے جو اس کے پیچھے ہے اس اپروچ کی ہے جو اس کے پیچھے ہے روشنی پیچھے روشنی 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 تھی فلکیات کی روشنی تھی اس علم کی روشنی تھی اور وہ روشنی ان کو یسو مسی جو خدا کا نور ہے اس کے پاس حاللویہ so what's the principle the light you have is enough to take you to the divine light which was born in the manger آمین خدا آپ اس روشنی کی رہنمائی میں لے چلے گا اور اس روشنی تک انچا دے گا جہاں تک آپ کو پہنچ نا چاہئے اس میں جو سیکن بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس کی تلاش میں ہیں ان کے لئے خدا کوئی نہ کوئی رہنمائی نکال لے گا تا کہ وہ اس تک پہنچ سکتے جیسے سادو سندر سنگ کی ایک سامپل ہے وہ ایک تلاش میں اگر آپ کی کتاب پڑھیں he was a seeker from the sick community اور پھر انہوں نے کیا کیا اپنے ایک time set کا لیا کہ جو بھی خدا ہے اگر مجھ پر زہر نہیں کرے گا today آج کیا میں اپنی زندگی لے لوں گا لے ریل سٹیشن کہ وہ وہاں پر اپنی جو ہے اگر خدا جو ہے ان پہ ریویل نہیں کرتا ہے he is going to end his life یہ ان کی testimony ہے اور رستی من کو کون مل گیا خدا من یسو مزی مل گیا so if you are a real seeker اگر آپ دل سے خدا من کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی guidance کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ اختیار کرتے اگر خدا من کو conventional means نہیں ملیں گے then he can use non conventional means to bring you near the سیویر لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ خدا کی کتنے کس قدر متلاش ہیں خدا کی کس قدر آپ اس کی قربت چاہتے ہیں and he will make a way for you to know the person who is the life and the way and the truth راہ کر زندگی میں ہوں اگر آپ اس کو حقیقت میں جان چاہتے ہیں رستہ وہ بنا دے گا وسیلہ وہ پیدا کر دے گا but the point is آپ کے اندر جستجو ہونی چاہیے جو لوگ اپنے اندر جستجو رکھتے ہیں کہ میں نے اس کامل روشنی تک پہنچنا ہے میں نے اس عبدی بیٹے تک پہنچنا ہے اور میں نے خدا تک اور خدا کی پہچان تک رسائی حاصل کرنی ہے خدا آپ کے لئے رستہ بنا دیتا آج جو کلیسیا میں کمی ہیں اور آج جو ایمانداروں میں کمی ہیں وہ ڈیسائر کی ہیں وہ جستجو کی ہیں وہ اس خواہش کی ہے اس طلب کی ہے جو وہ یسو کے لئے رکھتے ہیں اور جیسے مقاشوی کتاب میں لکھا ہے تو نہ سرد ہے تو نہ گرم ہے میں تجھے اپنے موز سے نکھا ہوں نیم گرمی کے ساتھ آپ کرائیسٹ کو فالو کرنا چاہتے کبھی سر گرم ہو گئے کبھی دھیلے پڑ گئے کبھی بیک سلائیڈ کر گئے کبھی اس کے ساتھ مل گئے کبھی ادھر کو چلے گئے سو جب آپ ہاف ہاتھ لی اور نیم گرمی کے ساتھ خداوند کے پیچھے جائیں گے خداوند کو تلاش کریں گے خداوند کی جستجو کریں گے آپ کے کچھ بھی نہیں ملے سو اس ویک میں سال پہلے میں نے چرچ میں یہ کمیٹمنٹ کی خداوند مجھے فضل دے میں کوئی سنڈے سرویس مس نہ کروں اور پھر انہوں نے کہا پچھلے چار سالوں سے ہم نے ایک بھی چرچ اپنے چرچ کی سرویس کو مس نہیں کی بارش ہے سردی ہے گرمی ہے طفان ہے وٹیور جب آپ اس جست جست سے اور اس طلب سے اور اس طلب سے اس قدر ارنسلی خداوند کو فالو کریں گے خداوند آپ کو برکت دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے حاللویہ تو سٹار مینز ستارے کا مطلب کیا ہے کہ خدا متلاشیوں کو یسو تک پنچانے کے لیے کوئی بھی رستہ خیار کر جو خدا کی دیوائن وزڈم میں ہے جو کہ اس کی سوورن اپروچ میں ہے آمین so if you really want to know jesus and have a relationship with jesus christ god will make a way for you کم سے کم ایک اماندار کا اتنا standard ہونا چاہیے آپ خدا کی عواز کو سن سن ہر سال کے لیے اور ہر سال میں آپ خدا کی عواز کو سن سن یہ نہیں کہ 1990 میں میں نے خدا کی عواز کو سنا then why he's silent for 30 years minimum standard یہ اماندار ہونا چاہیے that you are able to hear the voice of god and know his plans and purposes for that year for your life سن 2020 کے لیے دنیا میں جو prophetic voices and church میں ہمیں یہ بتا رہی ہیں this year and this decade 2020 سے لے کر 2030 this is going to be a year of victory ہارلویہ یہ فتح کا سال ہوگا اور جو کچھ ان سالوں میں آپ کو نہیں ملا اس سال میں آپ کو مل جائے اور جو break through ابھی تک نہیں آئیں وہ break through آ جائے گا ہارلویہ اور آپ کے جو مسئلہ ابھی تک حال نہیں ہوئے وہ موسیقی